السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا علیکہ وصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا علیکہ وصحابکہ یا سیدی یا رحمت اللہ العالمین یا خادم النبیین مولانا الروم رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرکدہو مسلم شریف کے حقائط نمبر تین آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کا انوان ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک شیر خوار بچا ایک مردمہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گاؤں میں تشریف لے گئے گاؤں کی ایک عورت نے جب یہ سنا تو آپ کو آزمانے کے لیے اور دیکھنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ زوجل کے کیسے پیارے ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اس عورت کی گاؤں میں ایک شیر خوار بچا تھا جس نے ابھی بولنا بھی نہ سیکھا تھا اور وہ اس بچے وہ اس بچے کو بچہ کو لے دیئے ہوئے حضور علیہ السلام کے سامنے پہنچی تو بچہ نے ماں کی گاؤں سے سر نکالا اور بچہ بولا اے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں بچہ کو اس طرح بولتا ہوا دیکھ کر عورت کو تحجب ہوا اور حیرت کے ساتھ بچے سے پوچھنے لگی کہ چوچے بات کرنا کس نے سکھایا اور تم نے یہ کیسے جانا یہ اللہ عز و جل کے پیارے رسول ہیں بچے نے جواب دیا اے ماں مجھے بولنا اللہ تعالیٰ عز و جل نے سکھایا ہے اور مجھے مجھ سے اللہ عز و جل کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے یہ سب کچھ کہلوایا اس جواب کو سن کر حضور نبی کریم علیہ السلام نے بچے سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے تو بچے نے جواب دیا حضور علیہ السلام ماں نے میرا نام عبدِ عزب رکھا ہے عزب بت کا نام تھا لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل نے میرا نام عبدالعزیز رکھا ہے حضور میں عزان سے بیزار ہوں بیزار و بری ہوں اللہ تعالیٰ عز و جل تو وہ ہے جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا ہے ماں نے یہ موزہ اپنی گود ہی میں دیکھا تو مسلمان ہو گئی سبحان اللہ تو اس سے ہمیں سبق کیا ملا کہ ہمارے پیارے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جن و بشر ہوش و تیور اور شیر خوان بچے بھی تسلیم کرتے ہیں اب ایک ناز سمجھ بھی حضور علیہ السلام کو پہچان گیا لیکن آج کل کے بعض بعض سمجھ ہونے کے مدعی اور دانشور کہلانے والے حضور نبی کریم علیہ السلام کے رشادات و عالیہ کو تسلیم نہیں کرتے اور ان ارشادات کو اپنی سمجھ کے سانچے میں ڈالنا چاہتے ہیں درحقیقت جو حضور نبی کریم علیہ السلام کو پہچان لے وہ بچہ بھی ہو تو بالی نظر آتا ہے وہ جو نہ پہچانے وہ بڑا بھی ہو تو پیرے نہ بالی نظر آتا ہے دو نمبر مولوی نظر آتا ہے دو نمبر پیر نظر آتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو ایک بچہ بھی مان لیتا ہے کہ یہ اللہ عز و جل کے پیارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن بڑا ہونے پر جیسی اسے صحبت ملے ویسا ہی تو ہو جاتا ہے اس لیے سب سے پہلے ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ بچے کو حضور علیہ السلام سے شناصہ رکھنے کے لیے اسے اسلامی تعلیم دلوائیں اور اگر اسے اسلام کی کوئی بات نہ پڑھائی گئی اور اسے صرف دنیاوی دنیا کی تعلیم ہی دی گئی تو بچہ بڑا ہو کر حضور نبی کریم علیہ السلام سے آشنا نہ رہے گا جیسا کہ آج کار مادرن مسلمان نظر آ رہے ہیں انہیں دنیا بھر کی تاریخ یاد ہوگی مگر اپنی اسلامی روایات کا کچھ پتہ نہیں نماز تک پڑھنی نہیں آتی اس لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے اسلامی تعلیم حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت دیں برنا بڑا ہو کر وہ کچھ بھی بن جائے گا فائدہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے شناسائی نہ رہی نہ نماز ہے نہ روزہ نہ زکاة نہ حج پھر اس کی کیا خوشی کوئی ڈپٹی ہے کوئی جج کہ اگر کوئی اپنا دنیا دار میں عددہ رکھتا ہے مگر اس کو نماز کا ہی نہیں پتا روزے کا نہیں پتا روزے رکھنے کا نہیں پتا نماز پڑھنے کا نہیں پتا حج کا زکاة کا نہیں پتا تو وہ چاہے جو مرضی بنتا پھرے اپنے دنیا داری کے اور اپنے بچوں کے جلوں میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت بٹھائیں ہاں جی محبت دیں ان تک روزانہ ڈیلی کے ڈیلی انہیں اللہ اور اس کے رسول کی ان کی آل کی صحابہ کی اہل بیعت کی صحابہ کی اور ولیوں کی ہاں جی جو نا ان کو ڈیلی کوئی نہ کوئی اچھی اولاد صدقہ جاریہ ہے ہم اگر اپنے بچوں کو دنیا داری کی تعلیم صرف دیں گے کہ دنیا داری تک یہ نہیں گے تو پھر وہ دین سے بہت دور ہو جائیں گے تو میرا رب کہتا ہے کہ میں نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کیا کہ دیکھتا ہوں اچھے عمال کو انجڑتا ہے تو اچھے عمال وہی کرے گا جو اچھائی پہ چلے گا جو اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلے گا نہ کہ ہم دوسرے دو نمبر لوگوں کے اوپر ڈال دیں جو کہتے ہیں دین امن کا درست دیتا ہے ہاں دین امن کا درست دیتا ہے ضرور دیتا ہے جب حضرت مائی کورا پھینکتی تھی کب سے ہمیں بتایا گیا کہاں سے وہ گھڑی ہوئی بات آج تک تو ایک درویش کلمدر نے آج کے رسول نے مجاہد ختم نمود نے بتا دیا جبلہ پاوزی رحمت اللہ علیہ نے بتا دیا کہ یہ کہی بھی میں نے اتنا علم حصل کی ہے کہ میرے سامنے یہ اس کو نہیں گزری کہ مائی کورا پھینکتی دعائیں دیں نہیں ہاں طائف کا واقعہ ہے وہ پسر آپ کو لگے آپ نے مگر یہ نہیں کہ سرگار کے صحابہ دیکھتے تھے کہ یہ سرگار کو گاڑیوں نکال لیں اور صحابہ بیٹھے رہیں تو ایسے نہیں ہے ٹھیک ہے نا لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان کی آل سے صحابہ سے سب سے محبت یہ نہیں کہ صرف ایک سے محبت نہیں ایسے کام نہیں چلے گا اللہ کی واحدانیت سے لے کر اللہ کے ولی ماں باپ تک ہاں جی سب سے محبت ہونے چاہیے ہاں جی تو الحمدللہ اللہ کا شکرہ کہ ہم انہی میں سے ہیں اللہ تعالی ہمیں حق بیام کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ